دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک بنمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ بالکل نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم کبھی کبھی ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شئے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کر چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیوں کے حل ڈھونڈ پائیں اس بات کے مدے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدن شیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ لیسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آگے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشق کا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشق تیرا دوڑتا یہ باورا سا سمجھ ہے تو نے ہی سکھایا سچا اندوں کا مطلب تیرے پاس آ کے جانا میں نے زندگی کا مقصد ستی میں ستی میں ستی میں بجھتے سچا ہے پیار میرا ستی میں بجھتے ستی میں ستی میں ستی میں بجھتے نمسکار آداب خشامدید ستی میں بجھتے دوستو ایک بار پھر آپ کا ایشو پر سواگت ہے پچھل دفعہ ہم نے بات کی تھی ماں کی ممتہ کی اس دفعہ میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے بچوں کی ہر ماں باپ کے لیے بچہ اتنا خاص ہوتا ہے ماں باپ کی زندگی بچے کے اردگردی گھومتے رہتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب وہ پچاس ساٹھ سال کا ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے ماں باپ بہت ہی پروٹیکٹیف پیرنٹس تھے سائیکل مت چلاو گر جاؤ گے گیٹ کے باہر مت جاؤ گے کیڈناپ کر لے گا ہم لوگ کو بڑی خوفت ہوتی تھی کہ یار ہم کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں اس وقت امی کہتی تھی کہ جب تم باپ بنو گے تب تم کو احساس ہوگا کہ ایک ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے میں بولتا تھا کہ کیا بات کرنے مجھے آئی سو نو اگری و تھا لیکن ان کی بات صحیح نکلی جب میں باپ بنا پہلی دفعہ تب ہی مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں بچے کی طرف اور میں ایک خاص قسم کا فکرمند پتا ہوں ہمیشہ مجھے فکر رہتی اپنے بچوں کی کہ وہ ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں سرکشت ہیں یا نہیں ہیں کبھی کبھی میں شوٹن پہ ہوتا ہوں سدنلی مجھے لگتا ہے کہ یار جنہیں ٹھیک ہے کے نہیں میں فون کرتا ہوں اسمیس کرتا ہوں آئی آل رائٹ پکنکس آئی ہیٹ پکنکس مطلب پکنک آیا کہ ہیڈک ہو گیا یار ٹنشن آدھ ہے بات بس کا ایکسیڈ ہو جائے گا کھڑکی کے باہر سر نکال دیا you know that thoughts keep coming to me اور جب یہ thoughts مجھے آتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس کو یہ تھوٹس آتے ہوں گے اور ایک پیرنٹ کو آفٹر وال کیا چاہیے ہمارا بچہ سرکشت رہ بس دوستو آج ہمارے ساتھ ہماری آڈینس میں بہت سارے ینگ پیرنٹس ہیں میری ترہ ینگ پیرنٹس آگے بھی میرا بچچہ ہوا ہے تو اس میں ینگ پیرنٹ ہوں تو ان سب کے بچے تیرہ یا چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا thank you so much کیا لگتا آپ لوگوں کو کتنے سرکشت ہیں ہمارے بچے دوستو سن دوہزار ساتھ میں Women and Child Development Ministry نے یعنی مہیلہ ایوام بال وکاس منسٹری نے ایک بہت بڑا ریسرچ کیا دیش بھر میں ہزاروں لوگوں سے سوال پوچھے اور ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پتا لگائیں کہ ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں کتنے پرتیشت بچے ایسے ہیں جو چائلڈ سیکشل عبیوز کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں کیا لگتا آپ لوگوں کو کتنے پرسندیج بچے ایسے ہوں گے آپ سب ماں باپ ہیں آپ بتائیے کوئی بھی ہاں I think it's 2% اور کوئی 10% آپ بتائیے I think maximum 10% 10% around 10-12 آپ کو کیا لگتا کتنا پسندیج ہے چار یا پاس چکا دوستو جب میرے نتیجے دیکھے اس ریسرچ کے تو میرے ہوش اڑ گئے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ آئے تھے یہ دیکھئے 53% ریسپانڈنس یعنی جن لوگوں سے بات چیت کی گئی ان میں سے 53% ایسے تھے جو بچپن میں یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ ہر دو میں سے ایک بچہ ہمارے سماج کا ہر دوسرا بچہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکا ہے اور یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں ہے بڑے شہر چھوٹے شہر ٹاؤنز گاؤں کھیڑے اس میں سب ہی شامل ہیں اب آپ شاید پوچھیں کہ بال یون شوشن یعنی کیا اس کے دو پرکار ہیں ایک جو زیادہ گمبیر مانا جاتا ہے جس میں کہ ایک کیس پرتیشت بچے آتے ہیں مطلب بلتکار بچے کو غلط جگہ پہ ہاتھ لگانا اسے غلط جگہ پہ چھونا بچے کو زبزستی اس کے کپڑے اتارنا بچے کے اشلیل فوٹوگریس لینا کم گمبیر میں بتیس پرتیشت بچے آتے ہیں زبزستی اسے چومنا بچے کو اشلیل تصویریں اشلیل ویڈیوز دکھانا اب ریسرچ کے مطابق یہ کم گمبیر مانا جا رہا ہے لیکن میرے لئے تو یہ بھی بہت زیادہ گمبیر ہے آکڑوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے بچے اتنے سرکشت نہیں ہیں کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ ایک برے سپنے کی طرح ہے جب یہ آکڑے میرے سامنے آئے ہماری ٹیم کے سامنے آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس مدے کو ہم ہمارے ایک اہم ٹاپک بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی سرکشہ کا سوال ہے ان کی سیفٹی کا سوال ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے اگر کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے یہ ٹاپک کو دیکھیں تو آپ اپنے بچوں کو اس وقت نزدیک کے کمرے میں یا کسی سرکش جگہ پر بھیج سکتے ہیں لیکن اسے نزدیک ہی رکھی گا کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم ایک ورکشاپ کریں گے بچوں کے ساتھ جو ہر بچے کو دیکھنا بہت ضروری ہے ہر پیرنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے ہر ماں باپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ ورکشاپ آپ کے بچوں کو سکھائے گا کہ وہ اپنی سرکشہ کس طرح کر سکتے ہیں دوستو کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے بچے سب سے زیادہ سرکشت کہاں پر ہیں آپ بتا سکتے ہیں پیرنٹس پتلاک گھر میں گھر میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں اور کوئی ہاں بتائیے مجھے لگتا ہے کہ گھر میں جہاں پر گرنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے زیادہ سرکشت ہوتے ہیں جی کیا لگتا ہے آپ کو میرے خلاف سے گھر میں ہی زیادہ سرکشت ہے فرسٹ اور سیکنڈ سکول میں بھی سرکشت ہے تو دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں گھر میں زیادہ سرکشت ہیں چلیے میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی دکھاتا ہوں جس کے بارے میں جان کر آپ کی یہ سوچ ڈگمگ آ جائے گی اتر پردیش کی ایک میڈل کلاس فیملی میں چھ سال کی انامکہ نازوں سے پل رہی تھی شرارت اور مستی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی سفید کاغذ پر رنگ برنگے چطر بنانا اسے بہت پسند تھا ماباپ اپنی ہنار بیٹی کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنے دینا چاہتے تھے میرے ماباپ نے سوچا کہ ایڈکیشن کے لئے مجھے ایکسٹر سپورٹ کی ضرورت ہے فرس ٹینڈرڈ میں اس لئے انہوں نے ایک ٹیوٹر کو ہائر کر لیا بیٹی کی زندگی سوارنے کے لئے لیے گئے اس فیصلے نے انامکہ کی بچپن کو تباہ کر دیا اس ٹیوٹر نے مجھے گلت جگہ چھونا شروع کر دیا میں اتنی چھوٹی تھی کہ ایک تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹیچر آتا تھا روم میں اور میرے ماباپ بھی دروازہ بند کر دیتے تھے روم کا یہ سوچ کر کے ڈسٹرب نہ ہو اس کو بھی ایک موقع مل جاتا تھا اور وہ بند روم کے اندر میرے ساتھ بتمیزی کرتا تھا اس ٹیوٹر نے انامکہ کی ماباپ کا بھروزہ پوری طرح جیت لیا تھا میرے گھر والے اس کو بہت مانتے تھے نہ کیول میری ماں باپ اس چھے سال کی بچی کے دل میں اتنا ڈھر تھا کہ وہ کبھی اپنے ماباپ کو یہ بتا نہیں پائے کہ ٹیوٹر ٹیچر ایسا کر رہا ہے انامکہ خود پر سے ایدبار کھونے لگی تھی پریوار میں 22 لوگوں کی ہوتے ہوئے بھی سات سالوں تک انامکہ کے ساتھ یہ شوشن چلتا رہا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی دوستو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں سرکشت ہے تو یہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہمارا اوور کانفیڈنس ہوگا ہماری نادان ہی ہوگی گھر میں بائیس سدسے ہونے کے باوجود اگر سات سال تک یہ دھردناک حادثہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو آدمی شوشن کرتا ہے جو چائل سیکس ابیوزر ہوتا ہے تو اکثر یا تو پریوار کا سدسیہ ہوتا ہے یا پریوار میں اتنا گھل مل جاتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی چال چلتا ہے ان دو باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے آئیے ملتے ہماری آج کی پہلی مہمان سے لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی جان لیں ایک پری کتھا کی جیسی ہی ہے ممبئی کی سنڈریلا کی زندگی کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس نہیں خوشیوں سے بھرپور تھا ان کا بچپن ماں باپ کا پیار دوستوں کی چاہت شکشکوں کا سممان ملا سنڈریلا کو پڑھائی لکھائی ہو کھیل کود ہو کوئی بھی سانسکرتک کاریگرم ہو سنڈریلا ہمیشہ اول آتی ہے ایک نامی کمپنی میں اچھے پت پر کام کرتی ہیں سنڈریلا کے جیون کی وادی میں امید اور خوشیوں کی روشنی چم چما رہی ہے لیکن ان کے دل کا ایک کونہ ایسا بھی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے سنڈریلا آپ کے ساتھ بچپن میں بہت ہی دردناک ایک حادثہ ہوا اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ باتچیت کرنا چاہیں گے کئی بار لوگ ایسے کہتے ہیں بچپن کے دن بڑے اچھے تھے I wish I could go back there کاش کی وہیں پہ سب کچھ فریز ہو جاتا I think differently میں نہیں چاہتی کہ بچپن فریز ہو جائے it was not all that great ممی پاپا کے کئی سارے دوستے جو گھر پہ آتے جاتے تھے تو ویسے اتنے سارے لوگوں کے بیج ایک تھے ایسے ویقتی جو actually میں میرے نانا کے عمر کے ہیں میرے ممی ان کو پاپا بلاتی تھی تو ہمارے گھر پہ وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے جب میں گیارہ بارہ سال کی تھی تب میری ممی بیمار پڑی تھی ممی کی کڈنیز فیل ہو گئے تھے تو ان کو جسلو ہسپٹل جانا پڑتا تھا فور ڈائلسز تو ایسے ہوتا تھا کہ ہفتے کے دو دن پریٹی مارچ پورے دن ممی پاپا گھر پہ نہیں ہوتے تھے دن تھا جو ممی پاپا چلے گئے ہسپٹلی ڈائلسز کرانے کے لئے اور میرے بھائی باہر کھیلنے چلے گیا شام کو تب بھی ویقتی ہمارے گھر پہ آئے تھے میں اکیلے گھر پہ بیٹھی تھی ان فاکت میں نے نئی ڈریس پہنی تھی اور میں گھر کو سجاری تھی بہت خوش خوش ہو رہی تھی I was like doing all the interiors of my house اور یہ انکر لچانک سے گھر پہ آئے ایک floppy دینے کے بہانے ان فاکت میں نے میرے ستارے فوتوز تھے جو انہوں نے لئے تھے تو جب وہ آئے وہ floppy دینے کے لئے تو floppy تو شاید بہانا تھا ان کے لئے انہوں نے ایسی کچھ حرکتے کی میرے ساتھ اس دن which should not happen with any child I would think without getting into details I would still say انہوں نے مجھے ایسے چھواتا اور اتنے جگوں پر چھواتا that even my body gave up you know at some point جیسے شریمی گھرنا آتی ہے when you start hating everything that's happening اور شاید آدھا پونہ گھنٹا پیسے تھے وہ it was so uncomfortable and for me I froze میرے شاید لمحا ہی تھم گیا I could not even move a muzzle میں اپنی اگلی تک دی اٹھا پاری تھی میں بودھ بات کر وہاں پر کھڑی تھی اور جو کر رہے تھے and the band was without conscious پس اٹھے آدھے پارے گھٹے جو کر رہا تھا وہ کرے اور پھر چلے گئے ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ہوت سوچ گئے تھے اور خون بہرہ تھا میرے ہوتوں سے that's really not how a first case should be for any girl right and like I said would you like support thank you thank you ان سے ہمیشہ سامنا ہوتا تھا اس کے بعد بھی وہ گھر آتے تھے جی جی ہمیشہ گھر آتے تھے وہ ہمیشہ گھر آتے تھے ہمیشہ گھر آتے تھے ہمیشہ گھر آتے تھے میں بھاگ کر بیڈروپ پہ بیٹھتی تھی کروہ آتا تھا ان پر گز ساتھا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں لوگ میں ان کے پوتی کی ہمار کی ہوں but you didn't tell آپ اپنے پیڈنس کو بتا نہیں پائیں میں بتا نہیں پائیں مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر جائے نہیں پائیں ڈائلیسس کے لئے ان کے صحت پہ اثر ہو جی جی and if you skip one ڈائلیسس that's like it correct تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہاڈو آئی پہ کہ شبدوں سے ان کو بتاؤں کیسے بتاؤں میں ان کو کہ یہ آدمی جس پہ آپ اس نے آپ کی بچی کی ساتھ ایساٹلی پھر اس کے بعد بھی انفیائٹ انہوں نے دو دیت بار کوشش کری تھی اور میں بھاگتی تھی یا میں ان کو ایم ہاتھ لگا ایسے کر دیتی تھی کہ جس آپ دور ہٹ جاتی تھی آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو بتایا اس وقتی کے بارے میں جی چار سال پہلے ان کا کیا ریاکشن تھا اس وقت ماں باپ کا ممو شوق مطلب شوق ہونے کے علاوہ ممو شوق ہونے کے علاوہ نو پرابلم ویل ہندل وٹیو 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 بھر یہ ایک ایسا حصہ ہے میری لائف کا جو میں آسانی سے نہیں بول پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیرنٹس سپورٹیو بھی ہیں اور اوپن بھی ہیں ہر چیز آپ اپنے ماں باپ سے بھینا جیجک بول سکتی ہیں پھر بھی بچوں کو ڈر ہوتی ہے جیجک ہوتی ہے یہ بات کرنے کی اور ماں باپ کو چوکرنا رہنا چاہیے جی مجھے بتائیے کہ آج آپ اس دور سے گزر چکی ہیں آپ اس کو پیچھے چھوڑ پائی ہیں اپسلوٹلی ایسنگی 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 ہونٹ سمبڈی ایسنگی ہونٹ سمبڈی بای می میں نے تکوچھ گلت کیا نہیں یہ بہت صحیح کہا آپ نے اور یہ چیز میں گھر پہ سبی درچکوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ پہ سے اگر کوئی بالیون شوشن کا شکار ہے چائل سیکشل ابیوز کا شکار ہے تو اس میں آپ کی کوئی خطہ نہیں ہے آپ کو بھرا بلکل محسوس نہیں ہونا چاہیے گلٹی بلکل محسوس نہیں ہونا چاہیے بھرا اس وقتی کو محسوس ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے جب ایسی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ it's important to vent right important ہے چپپی توڑنا مجھے لکھنا بہت پسند ہے I love to write اور جیسے میں گانے لکھتے گئی تو میرے ساری اندر کی فیلنگ سا بہار آنے لگی وہ گاہ کی سنائیں جی محسوس تھا انجان تھا اکیلا اپنوں نے ہی اس محسوسیت کو چھیڑا خاموشی بن گئی تھی میرا سہارا بر خاموش دعا کو بھی تونے ہے سمجھا میں ہے فونز ہوں میں تیری پناہ میں محفوظ ہوں میں یشو تیری پناہ میں واہ بہت خوب سمجھلا آپ یہ بات ہمارے ساتھ بات رہی ہیں دیش بھر میں لوگ آپ کی بات آج سن بھی رہے ہیں آپ کے دوستوں نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ میری سہیلی نے مجھ سے کہ سمجھ تیری تو شادی بھی نہیں ہے اب تک تو تو سنگل ہے تو میں نے کہا شاہد اس شو کے بھانے کوئی مل جائے اگر یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اگر کوئی لڑکا مجھے پیار نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے شادی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا مجھ سے شادی کرنے کے بار میں کس سوچنا بھی وہ میرے لائک ہی نہیں ہے آپ کی کہانی سے بہت سارے بچوں کو بہت سارے ماباب کو فائدہ ہوگا اور بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تھانکیو سو مچ دوستو ہم نے دیکھا کس طرح دو ماسوم بچیاں بال یون شوشن کا شکار بنی لیکن کیا یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد بہت شکریہ موسیقی